ہمارہ میں سب سے پہلے بات کریں گے شموگا کی جہاں بجرنگ دل کے کار کرتا ہرشا کے ہتیاں معاملے میں اب تک چھے لوگ خرفتار ہو چکے ہیں ان میں چار ہتیاں میں شامل تھے اور دو انہیں مدد کرنے والی شموگا میں ابھی کارفیو لگا ہوا ہے وہیں ہرشا کے پریوار نے یہ کہا ہے کہ وہ دیش کیلئے مرا ہے اور انہیں انصاف چاہیے کرناٹک میں پہلے سے ہی ہجاب وعباد کی وجہ سے باہول گرم تھا اور اب ہرشا کے مرڈر کے بعد سیاسی سنگرام اور بڑھ کے آئے پجرنگ دل کے کارکرتا ہرشا کے مرڈر شموگا میں ابھی کنا ہے سنگرام کو انتہم سنسکار کے بعد ہوئی ہنسہ کے بعد اب زلے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اسکول کالج کل تک کے لئے بند کر دیے گئے ہیں اب تک اس ماملے میں چھے گی رفتاریاں ہو چکی ہیں مگر اب اس ماملے نے راجنی تک ٹول لے لیا ہے ساتھ ہی اب پریوار والے بھی ہرشا کی ہتیا پر کھول کر بول رہے ہیں پریوار والوں کو ہرشا کو کھونے کا گم تو ہے لیکن وہ اب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دیش کے لئے مرا ہرشا کی ماں اتنے پر ہی نہیں رکی انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہندو ٹائگر تھا اور لوگ اس کو بہت پیار کرتے تھے اب ہرشا کا پریوار انصاف کی مان کر رہا ہے پہلے ہی ہجاب ویواز سے گرمائے کرناٹک پہ ہرشا کے پریوار کے اس بیان سے سیاسی اوبالہ نالازمی ہے ہرشا کے مردر سے کرناٹک میں ہجاب پر مچارہ نیتک سنگرام اور گرما گیا ہے ویجے پی ہرشا کی موت کو ساجش کا حصہ بتا رہی ہے وہیں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ سارے آروپیوں کی پہچان ہو گئی ہے اور جلد ہی سارے آروپی پکڑے جائیں گے سرکار اور پرشاسن لگاتار کہہ رہا ہے کہ ہرشا کی ہتیا کا ہجاب ویواز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جس طرح سے ماملے کو تون دیا جا رہا ہے اس سے کرناٹک کے حالات سدھرتے نہیں دیکھ رہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا توہ بیدی